بلا شبہ آہد اور میرہ دنیا کے خوش قسمت انسان تھے دونوں کے زخمی دلوں کا علاج ہو چکا تھا دونوں کو بہت کچھ سکھا دیا گیا تھا دونوں کے دل میں رب کے لیے محبت کا ہی گناہ زیادہ بڑھ گئی تھی دونوں اپنے مقصد کو پورا کیے وغیر اب ایک انچ بھی پیچھے نہیں ہٹنے والے تھے دونوں کو ایک دوسرے کا نصیب بنا دیا گیا تھا ان کی کامیابی کی فرشتوں نے دعائیں کی تھی اب ان کی دعاؤں کی قبولیت کا بگتا چکا تھا آہد نے سوچ لیا تھا اب اسے کیا کرنا ہے اللہ پاک کی رضا مندی بہت بڑی چیز ہے جب وہ آپ کی دعاؤں پھر آزی ہو جاتا ہے آپ کی دعاؤں کی قبولیت کا ارادہ بان لیتا ہے تو ناممکن کی ساری گرہیں اپنے آپ کھل جاتی ہیں جو چیز وہ آپ کے نصیب میں لکھ دیتا ہے پھر اسے آپ سے کوئی نہیں چھین سکتا ہے اہد بالکل صحتیاب ہو کر میرہ کے ہمراہ اسلام آباد واپس آ جگا تھا انہوں نے اس موجزے کے متعلق کسی کو نہیں بتایا تھا مگر دونوں کے دھر والوں کو یہ لوگ کافی بدلے بدلے سے لگ رہے تھے میرہ اب سنجیدہ ہو گئی تھی کوئی نماز بھی نہیں چھوڑتی تھی اللہ کی مخلوق کو تنگ بھی نہیں کرتی تھی نخریکل نے ابھی چھوڑ دیئے تھے ہیڈکوارٹر میں بھی اللہ کی مخلوق سے تمیز سے پیش آتی تھی اور بس اپنے کام سے کام رکھتی تھی میرہ نے میرہ سے بدلتے رویہ کی وجہ پوچھی تھی مگر وہ جواب میں کچھ بھی کہنے ہی پائی تھی دوسری جانب دانیا آپا نے میرہ کے لیے لڑکا تلاش کرنے کا آرڈر دے دیا تھا ایک دو رشتے بھی بتائے تھے مگر میرہ نے ریجیکٹ کر دیا تھے وہ یک دم چٹیڑی سے ہو گئی تھی دعوت کے کہنے پہ میرہ نے میرہ کے دل کا حال جاننے کے لیے ایک روز اسے دھیرو باتیں کی میرہ کو بھابی کا دوستانہ انداز بہت پسند آیا منال نے رشتے کی بات کی تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور منال سے اپنے دل کا حال بیان کر دیا آہد پہلے سے بھی زیادہ سنجیدہ ہو گیا تھا جب سے واپس آیا تھا پھر سے زہاب کا کیس ٹیڈی کرنا شروع کر دیا تھا اب تک جو کچھ بھی ہوا تھا ہر چیز کی کڑی سے کڑی ملا کر اپنے ٹورگر تک پہنسنے کی تیاری میں تھا انہیں زہاب اور بختاور کی کچھ تصاویر ملی تھی بختاور کو دیکھتے ہی میرہ پہچان گئی تھی چاند بین کرنے کے بعد وہ بختاور کی حیاتی کا راز بھی جان گئی تھی اس نے اکرام نیازی سے رابطہ کرنا چاہا تو معلوم ہوا وہ تین ماہ پہلے فوت ہو چکے ہیں جس کا میرہ کو بہت دکھ ہوا تھا سیام اور آہد ہیڈ پورٹر میں موجود تھے سیام کہہ رہا تھا ہم نے انہیلر میں دوائی شامل کرنے والے لوگوں کو پکڑ لیا ہے انہوں نے اعتراف کیا ہے ایک لڑکی نے انہیں ڈرا دھمکا کر ایسا کرنے کو کہا تھا اس نے دو کارٹن بنوائے تھے وہ لڑکی بہت زیادہ ضرورت پڑھنے پہ اپنے لوگوں کو اس کی انہیلر کا استعمال کرنے کے اجازت دیتی ہے آہد کہیں وہ لڑکی وہ کہتے کہتے رکا آہد اس کی ادھوری بات کا مفہوم سمجھتے ہوئے بولا ہاں وہ دہشتگرد تنظیم کی لیڈر ان کی ماسٹر مائنڈ زہاب اور فضیحہ ہے اس کا لہجہ سر تھا چہرے پہ کوئی تاثر نہیں تھا آنکھوں میں کوئی نمی نہیں تھی کمان ہوا میجر آہد ماضی سے نکل چکا تھا وہ حال میں جی کر آنے والے کل کی پلاننگ میں مصروف تھا سیام کو گہرہ صدمہ پہنچا تھا ہم دوستوں کی قسمت میں محبت کو پا لینا کیوں نہیں لکھا یار وہ اداسی سے بولا تھا عمل سے منگنی کے باوجود بھی اس کا دل محبت پا لینے پہ مطمئن نہیں تھا سیام سے کلمبی خفیہ میٹنگ کے بعد اس نے جنرل صاحب اور باقی آفیسر سے ملاقات کی زہاب کے متعلق ساری ڈیٹیلز پیش کی اور میشن کیڈی کو اس کے اختتام پہ پہنچانے کی اجازت لی اسے اجازت مل چکی تھی مگر وہ جو کرنے والا تھا اس نے سیام کے علاوہ اور کسی کو نہیں بتایا تھا آہد اور عمل کی واپسی پہ سیام اور عمل کی منگنی کر دی گئی تھی تشم منگنی میں شرکت کے لیے آیا تو اپنی بحالی کی خوش خبری ساتھ لائے تھا اصل گنہگار پکڑے گئے تو التمش کو الزامات سے بری کر دیا گیا تھا آپا نے اسکائب کے ذریعے منگنی میں شرکت کی تھی اب وہ سیدھا شادی میں ہی پاکستان آنے والی تھی سیام اپنی محبت پا کر بہت خوش تھا اس نے میراہ سے اپنے دل کا حال شیئر کیا تھا میراہ اس کی قسمت پیل رشت کر رہی تھی کیونکہ اس کا بھائی محبوب سے محبت کا اظہار کیے بنا ہی اسے پانے میں تقریباً کامیاب ہو گیا تھا نئے دن کا سورج آہد نیچھت کی دیوار پر پیر لٹکائے بیٹھے و بھرتے دیکھا تھا آج سورج کچھ یوں تلو ہوا تھا جیسے کسی کی قبر میں غروب ہونے کا حکم ملا ہو موسمِ گرمہ کا دوسرا ہفتہ شروع ہو جکا تھا عمل و سیام گرم کپڑوں میں ملبوس ریسٹوران کے باہر لگی پرسیوں پہ بیٹھے کافی کا انتظار کر رہے تھے ریسٹوران کے اندر گاہکوں کا کافی رشت تھا اور سیام کوئی اتنا رشت پسند نہیں تھا سو یہ لوگ اتنی تھنڈ میں باہر ہی بیٹھ گئے تھے آہد گاڑی میں بیٹھا دور سے ہی ان پر نظر لکھے ہوئے تھا ریسٹوران کے تینوں اطراف خفیہ کیمری لگے ہوئے تھے ریسٹوران کے تینوں اطراف کی سڑکوں پہ ان کے مختلف بھیس بدل کر لوگ کھڑے ہوئے تھے مختلف دکانوں اور جگہوں پہ بھی موجود تھے فقیر، ٹیکسی، ڈرائیور، پھل فروش، گوبارے والا، اخبار والا دو عام سے شہری بنے ایک طرف کھڑے باتوں میں مصروف تھے میرہا اپنی سکرین پہ ان سب کو دیکھ رہی تھی سرجنٹ صاحبہ مجھنا چیز کی اتنے عرصے بعد کافی کے آفر قبول کرنے کا بہت شکریہ اس نے دل پہ ہاتھ رکھ کر سر کو ہلکا سا نیچے کو جھکا کر بڑی عدا سے مسکرا کر کہا اس کے انداز پہ عمل مسکرا دی تھی کہ کیا تم میری بہن سے ہنس ہنس کر باتیں کر رہے ہو سیام کو کان ملگے آلے میں آہد کی آواز سنائی دی مگر جواب میں کچھ نہیں بولا آہد نے ان کے چاروں طرف نظریں گھومائی ان کے ساتھی آہد کا اشارہ ملنے کے منتظر تھے سیام نے تازہ گلاب کا پھول اپنی پوچھتے سے نکال کر عمل کی جانب بڑھایا گلاب سی شکی لڑکی کے لیے سیام کی طرف سے محبت بھرا گلاب اسے ہی ظہر محبت نہیں کرنا آتا تھا بس جو موں میں آیا کہہ دیا اوہوں آج برائے راست پھول دے رہے ہو دل میں سوچتی بولی مشکوک حرکتیں نہ کرتے تو میں شک بھی نہ کرتی کہتے ہوئے گلاب کا پھول تھاما دل میں کچھ تو ہوا تھا مگر انجان عمل دل کی سن ہی نہیں رہی تھی عمل کی میز کی آئین سامنے بھنگی کے حلیوں میں شخص سڑک پہ جھاڑو لگاتا انہیں دیکھ رہا تھا آہد نے اسے باریکی سے نوٹس کیا سیام مبارک ہو مچھلی جال میں پھنسنے کے لیے تیار ہے گریڈ وہ پرجوش انداز سے بولا کیا گریڈ عمل نے سوالیا بروٹھائی ویٹل نے بھاپ اڑھاتے دو کافی کے مگ ان کے سامنے رکھے تھے کافی آگئی بات دھوماتے ہوئے پھیکا سا مسکر آیا آہد نے بھنگی کو اپنی نظروں کے حصار میں لیا ہوا تھا کوئی سیل فون کانس لگائے کسی سے بات کا ذاہت تھا عمل آپ سے ایک بات پوچھوں اس نے کہا جی پوچھے عمل نے کہا آپ کو کیسا لڑکا پسند ہے جیسا بھی ہو مگر آپ جیسا چھوٹا ہرگز نہ ہو عمل نے کہا سیام کو یک وقت کھانسی لگی مگر کچھ کہنا چاہا لیکن خاموش ہوگا اس روز ڈاکٹر فلک نے مجھے دھوکے سے بلا کر بے ہوش کر دیا تھا گراہ اپنے مجھے اغواہ ہونے سے بچایا لیکن مجھے بتایا نہیں الٹا جھوٹ کہہ دیا کہ میں لفٹ میں گری ہوئی تھی سیام نے اوہ میں لب سکیڑے میں سمجھا جاسوس والا راس فاش ہو گیا ایسا دل میں سوچا تھا کہا نہیں تھا آپ کو ہوش میں آنے کے بعد فلک کو دھوکہ دیا تھا جی دانت پیس کر اس نے جواب دیا تم میری بہن سے واتیں مال نہ بند کرو سمجھے آہد نے اسے کہا ابے سالے تجھے کیوں آگ لگ رہی ہے تمہاری بہن میری ہونے والی بیوی ہے ہوں پہ ہاتھ رکھ کر آہستہ سے بولا اتنا آہستہ کے کافی پیتی عمل کو بالکل سنائی نہیں دیا یہاں سے اٹھو اور کال کرنے کے باہنے کونے میں جا کر کھڑے ہو جاؤ سمجھے سختی سے حکم دیا گیا آہد کی ہدایت ملتے ہی اس نے برا سمجھ بنایا دو گھڑی سکون سے بات بھی نہیں کرنے دیتا دل میں سوچتے ہوئے جیب سے سیل فون نکالا مجھے کال کرنی ہے بس ابھی آیا شور جان چھوڑو اس نے کہا سیام سیل فون میں مصروف سا اٹھ کر ایک کونے میں آ کر کھڑا ہو گیا تھا کیا تکلیف ہے تمہیں کبھی دو گھڑی سکون سے بات بھی کلنے دیا کرو بکواس نہیں کرو میں تمہیں ڈیٹ پر نہیں لائے ہم یہاں کسی مقصد کے تحت آئے ہیں ہاں عمل کو دہشت کر دو کہ حوالے کرنا ہمارے مقصد ہے اس نے تنزیہ کہا زیادہ بکو نہیں تم سے زیادہ مجھے عمل کی فکر ہے لیکن ناغن کو بل سے باہر نکالنے کے لئے یہ قدم اٹھانا ضروری ہے آہد اگر عمل کو کچھ ہو گیا تو مجھے ڈر لگ رہا ہے سیام نے کہا کچھ نہیں ہوگا اللہ ہے نا وہ دونوں ایک دوسرے سے لر جھگڑ رہے تھے جب آہد نے دیکھا سڑک کے سرے سے یکدم ایک عبایا والی لڑکی نمودار ہوئی ناغن بل سے باہر آ چکی ہے آہد ہولے سے بولا اسے اس لڑکی کو دیکھ کر کسی قسم کا کوئی احساس نہیں ہوا تھا اس کے چہرے پہ کوئی تاثر نہیں تھا لیکن آنکھوں کے سامنے تمام بگناہ لوگ دکھائی درہے تھے جو اس قاتل حسینہ نے بڑی برحمی سے قتل کیے تھے وہ تو اس کی رحم دلی دیکھ کر اس پہ فیدا ہوا تھا مگر وہ تو ظالم نکلی تھی اچلے سے بمب سے زہریلی دوائیوں سے ہاتھ پاؤں کاٹ کر گردنیں اڑا کر نہ جانے کہ اس کی اس طرح اس نے معصوموں پر ظلم ڈھائے تھے ظلم حد سے زیادہ پڑ چکا اب ہی حساب کا وقت ہے اب اس حسینہ کی گردن اڑانے کا وقت ہے انتقام کا وقت ہے اللہ ڈھیلی رسی اب کھینچنے والا ہے آج ان ماں کو سبر کاجر ملنے والا ہے جو اس ظالم ویشی لڑکی کی وجہ سے اپنے لختے جگر سے بھی چھٹ چکی ہیں عمل کافی کا گونڈ بھر رہی تھی جوہاب چلتی ہوئی آئی اور عمل کین سامنے سڑک پہ گر گئی کافی مغلبوں سے ہٹاتے جوں ہی اس کی نظر سڑک پہ گری لڑکی پہ پڑی کوئی اکدم کرسی سے اٹھی اور دوڑ کر اس تک آئی گھٹروں کے بل اس کے پاس بیٹھی اس کی گال تھب تھبا رہی تھی وہ بے ہوش ہونے کی کمال کی اداکاری کر رہی تھی منحوس مجھ سے بھی بڑی اداکارہ ہے میرا کی آواز آہد سمیت سیام کو بھی سنائی دی عمل نے مدد کے لیے یہاں مہاں دیکھا ریسٹران کے کونے پہ کھڑا سیام یکدم چھپ گیا عمل نے اسے نہیں دیکھا تھا ریسٹران میں موجود گاہک گلاس دور سے باہر کے جانب دیکھتو رہے تھے مگر مدد کے لیے کوئی نہیں آیا تھا اہوں ظالم لوگ عمل نے اس کی نبز چکھی جھکر آ گیا آپ کوئی ٹیکسی روکیں انہیں ہسپیٹر لے چلتے ہیں اوبایا والی لڑکی اٹھی اور ادھر ادھر دیکھنے لگی آہد نے ٹیکسی ڈرائور کے بھیس میں موجود ساتھی سے کہا یقینا ٹیکسی کے تلاش میں ہے چلو جلدی سے جاؤ حکم ملتے اس نے ٹیکسی سٹارٹ کی مگر اس کے وہاں پہنچنے سے پہلی بختاور وہاں سے گزرتی ٹیکسی روک چکی تھی اوہ شٹ عمل ان کی ٹیکسی میں بیٹ رہی ہے مرہ پریشانی سے بولی سیام کے چہرے کا رنگ اڑا آہد عمل ان کے ساتھ ٹیکسی میں بیٹ رہی ہے سیام تفکر سے بولا اسے رہ رہ کر آہد پہ غصہ آ رہا تھا مجھے بھی نظر آ رہا ہے تم زیادہ شہزادہ جذبات مت پنو سنجیدگی سے کہتے ہوئے اپنی زبانوں کو بھی چوکس رہنے کا کہا سب اسے کان میں لگے ہوئے آلے کے ذریعے سن رہے تھے عمل ان کے ساتھ ٹیکسی میں بیٹ چکی تھی اور ٹیکسی ان سے دور جا رہی تھی وہ وجیہ عمل کو لے گئی تھی جس سے کبھی آہد نے محبت کی تھی وہ بختاور عمل کو لے گئی تھی جس کے گناہگار کو مرہ نے پکڑ کر سلاکوں کے پیچھے ڈالا تھا اس کے بوڑے والد کو انصاف دلائے تھا سیام دوڑ کر آیا فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھلا اور اندر بیٹ گیا آہد نے گاڑی سٹارٹ کی اور ان کے پیچھے لگا دی زہاب نے بند آنکھیں کھولی عبایا میں سے آدھ نکال کر پسٹول عمل کے پیٹ پر رکھی عمل کو محسوس ہوا تو چونک کر اسے دیکھا کون ہو تم مجھ سے کیا چاہتی ہو بختاور نے پسٹول پیچھے سے ڈرائیور کے سر پر رکھی ہم جاں بول رہے ہیں وہاں گاڑی لے چلو ذرا بھی ہوشیاری کی تو گولی مار کر بھیجا اڑا دوں گی ڈرائیور کی آنکھیں حرانی سے پھیلیں بیک ویو میرر سے پچھلی نشیف پر بیٹھی دہشتگرد خواتین کو دیکھا اسے موت کے خوف سے پسینے آنے لگے تھے گاڑی اپنی منزل کی جانب روان دوان تھی آہد اپنے سپاہیوں کے ہمراہ اس کے پیچھے ہی تھا آہد وقفے وقفے سے انہیں ہدایت دراہت تھا آہدیں گاڑی نظر کیوں نہیں آ رہی کہیں انہیں ہم پہ شک تو نہیں ہو گیا سیام کو پریشانی ہوئی آہد نے اپنے ساتھیوں کو دوسرے راستے پہ سرچ کرنے کا کہا خود وہ اسی راستے پہ گاڑی بگا رہا تھا یک دم انہیں وہ ٹیکسی سڑک کنارے کھڑی نظر آئی ٹیکسی درائیور نئی زندگی ملنے پہ بے یقینی سے تیزتی سانس لگا رہا تھا آہد نے بریک لگائی گاڑی سے اتر کر اسے پوچھ گچ کی صاحب وہ دونوں لڑکیاں بہت خطرناک تھی ان کے پاس پسٹول بھی تھی انہیں کسی کا فون آیا تھا اس لڑکی نے بات کرنے کے بعد دوسری لڑکی کو یہ کہہ کر تھپڑ مارا میں اسے مردہ سمجھتی رہی اور وہ حیات نکلا موت کو مات دے کر میرے پیچھے آ گیا وہ جیسے نیڈل دشمن پسند ہیں سر یہاں ہاتھ سے اشارہ کیا ان کی گاڑی کھڑی تھی وہ اس میں بیٹھ کر چلی گئی کس رنگ کی تھی گاڑی کا نمبر کیا تھا پیلے رنگ کی ویگن تھی سب اتنی جلدی میں ہوا میں نمبر دیکھ نہیں پایا شام میں ڈھل رہی تھی وہ ایک سنسان مقام پہ تھی جہاب ابائے اتھار کر کمرے میں آئی اس نے وہی مردانہ سیار شلوار جمیز زیوی تن کی ہوئی تھی عمل کو کرسی پہ باندھا ہوا تھا جہاب سر پہ سکاف باندھتی اس کے اردگرد چکر کٹ رہی تھی تم زندہ ہو عمل نے اس کے چہرہ پہچان لیا تھا آج نے بہن کو یہی بتایا تھا کہ ہسپیٹل میں جن دادہ پوتی سے میں نے تمہاری ملاقات کروائی تھی میری وجہ سے وہ وفات پا چکے ہیں ہاں میں زندہ ہوں تاکہ تم لوگوں کو موت کے گھاڑ ڈتار سکوں لیکن ہم نے تمہارا کیا بگاڑا ہے نہ سمجھی اس عمل نے پوچھا تم لوگوں نہیں تو میرا سب کچھ بگاڑا ہے تلخ لہجہ سے پاڑ چہرہ آنکھوں میں نفرت لبوں پہ اداسی مسکراہت سمیت غصے سے لفظ چبا چبا کر بولی تھی کیا مطلب اس کی عبرو بینچی زہاب پرسی گسید کر عمل گہن سامنے بیٹھی آج سے کئی سال پہلے پاک آرمی نے ہمارے ساتھ جنگ کی تھی جس میں پاک فضائیہ بھی شامل تھی تمہاری بہن آن یوسف نے میرا خاندان تباہ کر دیا تھا میرے والدین بہن بھائی تمام سگر اشتدار موت کے گھاٹ اتر گئے تھے صرف میں اور میرے دادا غنی بابا زندہ بچے کیونکہ ہم وہاں موجود نہیں تھے زہاب کی آنکھوں میں آنسو جھلکے جیسے وہ ماضی کی عادوں میں کھو گئی ہو تمہارے بڑے پاکستان کو دباہ کرنا چاہتے تھے میری بہن نے تم لوگوں پر کوئی ظلم نہیں کیا تھا تم لوگ اسی لائک تھے عمل کی بات پر اسے شدید گسا آیا تھا اس نے تیش میں آ کر عمل کو تھپڑ رسید کیا پاکستان کو ہم برباد کر کے ہی رہیں گے لیکن اس سے پہلے آن یوسف کی فیملی کو برباد کر دیں گے پر پاس ایک ہی سگا رشتہ بچا تھا اسے بھی تمہارے بھائی نے مار دیا اور اب تم سب مرو گی جب تک میں اپنا انتقام نہیں لے لیتی مجھ پہ کھانا پینا حرام ہے اس کا لہجہ نفرت سے لبریج تھا پھر انتظار کس چیز کا ہے اپنا انتقام لے لو ہمیں مار دو ہم تو خوشی خوشی اپنے بطن کی خاطر قربان ہونے کے لیے تیار ہیں عمل کے اس مطمئن سے انداز پہ اس کا سر گھوم کر رہیا اس نے کرسی سے اٹھ کر تیش سے عمل کی کرسی کو ٹانگ باری کراہی تھی کیا تجھے لگتا ہے میں تجھے آسان موت دوں گی پہلے تیرے سامنے تری فیملی مرے گی پھر آخر میں تجھے ماروں گی وہ سختی سے کہہ رہی تھی اس کا خون کھولا تھا تیرے بھائی نے ہمارا کروڑوں کا نقصان کیا ہے گمان ہوا وہ تمام اسلاح و بارود تباہ ہو جانے پر زیادہ غصے میں تھی یک وقت ایک شخص ہاتھ میں سیلفون پکڑے اندر داخل ہوا بجو کہتے ہوئے سیلفون اس کے آگے کیا سکرین پہ نیوز ہیڈلائن چل رہی تھی ناظرین ابھی ابھی خبر ملی ہے کہ پاک آرمی سے تعلق رکھنے والے میجر آہد کے گھر نامعلوم افراد نے فارنگ کر گی ان کے والدین کو شہید کر دیا ہے عمل کرب سے بھی ساختہ چلائی تھی اس کے حلق سے نکلنے والی چیخ بہت خطرناچ تھی آنکھیں یکا یک آنسوں سے بھر گئی تھی نیوز اینکر بار بار یہی جنگلہ دہرا رہی تھی زہاب کے لبوں پہ شیطانی مسکراہت اگری عمل کی آنکھوں سے موٹے موٹے آنسوں ٹپ ٹپ گر رہے تھے اس پہ آسمان گر پڑا تھا جو کبھی سوچا نہیں تھا آج وہ ہوا تھا تمہارے سینے میں دل نہیں ہے جہنمی عورت عمل تیش سے چلائی وہ اتنے تیش میں تھی اگر اس کے ہاتھ بندے نہ ہوتے تو یقیناً زہاب کا سر پھار دیتی زہاب نے کہکہ لگایا ابھی تو بڑی بڑی واتیں کر رہی تھی اب کیا ہو گیا محبب وطن پھر سیز کے وال پکڑے اب محسوس ہوا والدین کو کھو دینا کیسا ہوتا ہے نہ جانے کتنے سال میں نے آن یوسف کی فیملی کو ڈھونڈنے میں لگا دیئے جب تک تم لوگوں تک پہنچی تمہارا بھائی ہمارے لئے وبالے جان بن جگا تھا اب دیکھنا ہی اسے کیسا ناچ نچاتی ہوں یاور کیمرہ لے کر آ اس نے بلند آبا سے کہا یاور دوڑتے ہوئے کیمرہ لے کر آیا زہاب نے سر پہ بندے سکاف سے اپنا چہرہ ڈھکا اور چاکو ہاتھ میں پکڑ کر عمل کی پشت پہ کھڑی ہو گئی کیمرہ آن کر یاور نے کیمرہ آن کیا میجر اہد تو ان کے خفیہ مقام کے پتہ چل گیا تھا وہ اپنے پاک آرمی کے جوانوں کے ہمراہ دعویٰ بولنے آ رہے تھے سیام کا سیل فون بجا سکرین پہ دعوت بھائی کالنگ لکھا تھا بھائی کیوں کال کر رہے ہیں بڑھ بڑھاتے ہوئے کال یس کی جی بھائی تم کہاں ہو کوئی ہوش ہے یا کتنی ہڑ بڑی مچی ہوئی ہے سپار لہجے سے کہا کیا مطلب کان ملے گے آلے پہ شہادت کی انگلی رکھ کر مزید اندر کی طرف ٹھونسا جیسے ٹھیک سے سرائی ہی نہ دیا ہو تم نے سوشل میڈیا پہ ویڈیو دیکھی کون چیز کی عبرو بھینچی دہشتگردوں کی لیڈر نے یہ آہد کے لیے ویڈیو بھیجی ہے وات مجھے سینڈ کریں جلدی کال منکتا ہوئی کیا ہوا ڈرائوین کرتے آہد نے اسے پریشان دیکھ کر گجھا زہاب نے تمہارے لیے ویڈیو بھیجی ہے موبائل پہ مصروف سے انداز میں بولا ویڈیو آ چکی تھی اس نے پلے کی زہاب نے چاکو کی نوک عمل کی گال پہ رکھی ہوئی تھی میجر تیرے ماں باپ تو دنیا فانے سے کوچھ کر گئے اب تیری بہن کی باری ہے اس نے چاکو کی نوک سے عمل کی گال پہ لکیر کھینچی عمل دردے سے چھلائی سرخ بوندے گال پہ نمدار ہوئیں زہاب نے اب تک کیمرے کی جانب نہیں دیکھا تھا میرے گنی دادا کو تم نے زہر دے کر مارا تھا اب دوسرے گال پہ چاکو سے لکیر کھینچ رہی تھی عمل مارے درد کے بیتا ہشہ چھلا رہی تھی تم لوگوں نے مجھ سے میرے اپنے چھین لئے چاکو کی نوک عمل کی پیشانی پہ رکھی پھر کیمرے کی طرف دیکھا میجر مجھے میرا فلک واپس چاہیے اگر یہ لڑکی زندہ چاہیے تو فلک کو رہا کرنا ہوگا اسے معلوم ہی نہیں تھا آج تو کب کا فلک کو فلک پہ پہنچا جگا تھا تم کچھ بھی کر لو اب تمہیں تمہارا کافر ساتھی واپس نہیں ملے گا عمل سرد لہجے سے بولی بھائی انہوں نے ماما اور ڈیڈ کو مار دیا آپ کسی کو بھی زندہ میں چھوڑیے گا بھلے میری جان چلی جائے آپ فلک کو رہائی نہیں دلائیں گے وہ روتے ہوئے کیمرے کی طرف دیکھ کر کہہ رہی تھی جس پہ زعاب نے ایک بار پھر اسے تھپڑ مارا اور ویڈیو بند ہو گئی اہد اور سیام کا خون کھولا ہا تھا تم اپنی ہر گناہ کا حساب دو گی اہد کی آنکھوں میں شولے اٹھ رہے تھے سیام سب سے کہو اپنا فون بند کر دیں اور تم بھی بند کر دو میں کسی قسم کا گورنمنٹ پریشر نہیں چاہتا ہماری اجنسی کے علاوہ کسی کو نہیں معلوم کہ فلک مر چکا ہے وہ تیز رفتاری سے ڈرائیو کر رہا تھا سیام فون بند کرنی والا تھا جب میرہ کی کال آئی اس نے کال اٹھائی سیام بھائی چند سیاستدان فلک کو رہائی دلانے کے لیے گورنمنٹ پھر دباؤ ڈال رہے ہیں مگر گورنمنٹ نے ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں سنایا ہے زہاب پوری تیاری کے ساتھ آپ لوگوں کی منتظر ہوگی یہاں سے فوجیوں کے دستے نکل چکے ہیں پاک فیضائیہ بھی الیٹ ہے وہ انہیں انفارم کر رہی ہے تو دوستو اگلی قسط سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہر جو آنے والی ویڈیوز ہیں وہ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہے تھے